اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج میں ملانے لگی ہوں ہیدر آبادی مٹن ہانڈی تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی چلوں اس کے لیے ہم نے لیا ہے ہاف کج مٹن اور ون ٹیبل سپون سالٹ ہم اس میں اٹھ کریں گے سب سے پہلے ہم نے مٹن کو جو ہے وہ آئل میں آئل یا کوکنگ آئل یا کوکنگ کی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اپنے کھانے میں وہ آپ نے اٹھ کر کے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس میں صرف سالٹ اٹھ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو اس کا باقی مسالہ ہے اس میں لسن پیاز ادھرک ٹماٹر وہ آپ نے اس میں کچھ بھی اٹھ نہیں کرنا فرائی کرتے ہوئے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں ہم نے کب اٹھ کرنا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی پر طریقے سے سب سے پہلے میں کر کے اندر ٹو ٹیبل سپون آئل اٹھ کر کے اس میں بٹن ڈال کے اور اس میں سالٹ ڈال کے اس کو فرائی کروں گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم اس طرح سے سالٹ اٹھ کر دیں گے سالٹ میں نے ول ٹیبل سپون جوز کیا ہے باقی اگر میں جب اس کو سٹیم کر لیں گے اس وقت ہم چیک کر لیں گے اگر سالٹ اس میں ہمیں کم لگا تو ہم اس ٹائم بھی اٹھ کر سکتے ہیں گوشت کے اندر آپ نے لال مرچیں یا حلدی اس کی اٹھ نہیں کرنا فرائی کرتے ہوئے فرائی کرتے ہوئے ہم نے اس میں سالٹ ہی اٹھ کرنا ہے اور اس کو ہم نے سٹیم بھی ستنے سے لگا دینا ہے سالٹ آل کے ٹھیک ہے سالٹ ہی ہم اس لی اٹھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے اس کو فرائی کر لیں گے اور اس میں پانے ڈال کے اس کو سٹیم مگا دیں گے گوشت بناتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے گوشت میں سے سمیل آ رہی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹھپ بتاتی چلو کہ اب اس میں ٹی سپون جو ہوتا ہے ہاف ٹی سپون آپ اس میں سرکا ایڈ کر سکتے ہیں یا لیمن جوس ایڈ کر دیں اور پھر اس کو بھونے تو وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ویسے تو ایک میری ٹپ ہے کہ میں خوش دھنیا جو ثابت ہوتا ہے اس کے اندر لسن کے تین چار جوہے ایڈ کر کے اس کو پیس کے وہ ڈالتی ہوں بھونتے ہوئے تو وہ سمیل تو کیا ختم ہونی ہے گوشت میں بہت اچھی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس ٹیپ کی جو ڈیٹیل ہے وہ میری چیلنل پر آپ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے وہاں پر آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم گوشت کو فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پانے ڈالتے ہیں اس کو سٹیم لگا دیں گے گوشت کو فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں پانے شامل کر دیا ہے ہم اس کو سٹیم لگا دیں گے گوشت کو سٹیم کرنے کے بعد میں نے اس میں جو فنڈن میں آئل ڈالنا تھا وہ شامل کیا ہے ٹھیک ہے آج اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون یوگرٹ دہی ڈال کے آپ نے گوشت کو اچھی طرح سے فائے کر لیں تاکہ گوشت کی کچھ ملی بھی ختم ہو جائے اور اس کی بنائی بھی اچھی سی ہو جائے ہم جو باقی مسائلے والی چیزیں ہیں وہ اس میں بعد میں ایٹ کریں گے اب ہم اس کو شامل کریں گے 1 ٹی سپون وائٹ پیپر اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون حیری 1 ٹی سپون خشک دھانیا 1 ٹی سپون لسن ادھرک کا پیسٹ سب سپائچیز اس میں ایٹ کر کے اب دوبارہ اس کو ہم بھونیں گے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون موٹی لال مرچ ایک چھوٹے سائز کے ٹی سپون پیسٹ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اگین اس کو بھونیں گے سالن ہمارا آلماچ ریڈی ہو چکا ہے سب چیزیں ہم نے ڈال کے اس میں اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اب سمال وائل جو ہے وہ ہم اس میں براؤن انینز ڈال دیں گے اور اس کو دم لگا دیں گے ان انینز کو میں نے پہلے سے بنا کے فیز کر کے رکھا ہے کہ کسی ٹائم خلیم یا کچھ بھی آپ سالن بناتے ہیں کسی کوئی بھی سالن ایک تو اس میں گرنشن کے کام آتے ہیں یہ انینز اور دوسرا ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے ان سے یہ لئے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے سمپل انینز کو باری باری کارٹ کے اور اندر فرائے کر کے اور اس کو فریز کر لیں اور آپ کو ضرور پڑے آپ ان کو نکال کر سالن میں ڈش آؤٹ کر چکی ہوں ہیڈرابادی مٹن ہانڈی ہماری ریڈی ہے ریڈی ٹو ایٹ اور ریڈی ٹو سروف ہے مجھے امید ہے آپ کو میرا سپی ضرور اچھی لگے گی اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیا کریں تاکہ ہر نیو آنویل ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے چلیں جناب اب ہے ٹائم آپ سے گوڈ بائی کہنے کا نیکس ٹائم میں آؤں گی ایک ڈفرنٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی